موزش حاضرین مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے بخاری مسلم کی کہتے ہیں کہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا اور یہ جو آپ نے کہا اس کے پیشے ایک واقعہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیا بلکل قابل اعتراض حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا نبی کریم علیہ السلام سے جا کر کہ اس نے کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ چار گواہ پیش کرو چار گواہ پیش کرو بتاؤ چار لوگ آئیں گواہی دیں کہ اس نے اس مرد کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں اس پس منظر میں سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو تلوار سے اس کی گردن ڈوا دوں گا میں چار گواہ تلاش نہیں کروں گا میں چار گواہ تلاش نہیں کروں گا میں سیدھے اس کی گردن مار دوں گا بعض روایت میں یہ ہے کہ میں دونوں کو ٹھنڈا کر دوں گا جب یہ بات آپ نے کہی تو صحابہ کو تعجب ہو کہ یہ کسی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو بات پہنچی نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم ساتھ کی غیرت کو دیکھ کے تعجب کر رہے ہو یہ ساتھ کی غیرت والی جو بات ہے اسے دیکھ کے تمہیں تعجب ہو رہا ہے یاد رکھو اس سے زیادہ غیرت مجھے ہے اور مجھ سے زیادہ غیرت اللہ کو ہے کہنے لگے کہ اسی غیرت کی بنا پر اسی غیرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمام فہاشیاں حرام قرار دی ہیں اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ فہاشی عام ہو اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ فہاشی معاشرے میں پھیلے کسی گھر میں پن پہ اللہ کو سخت ناپسند ہے تو مصد صادقین یہ جو غیرت جو ظاہری طور پر شریعت کے خلاف جیسی لگ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں چار گواہ تلاش نہیں کروں گا میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لوں تو چار گواہ کی تلاش میں نکلوں میں سیدھے پہلے اس کی گردن ماروں گا اس غیرت پر اللہ کے نبی نے خوشی جاتا ہے اس غیرت پر اللہ کے نبی نے تعریف کی یہ غیرتیں کہاں گئیں یہ غیرتیں کہاں گئیں مرد اپنے گھر والوں کو لے کر کے باہر نکلے دوسروں کی نظریں اس کی عورتوں پہ پڑھیں ان عورتوں کے چہرے کھلے ہوں ان کے پیر کھلے ہوں ایسے لباس میں ہوں جو لباس نازبہ ہو غیر شرعی ہوں غیرت کہاں مر گئی غیرت کہاں مر گئی اپنی عورتوں کو آپ دعوت دیں دوسروں کو دعوت دیں کہ عورتوں کو آپ دیکھ لو دیکھوئی میری بہنیں اسے دیکھ لو دیکھوئی میری بیوی اسے دیکھ لو دیکھو فلاں اسے دیکھ لو ایک اور غلط پہمی یہ ہے کہ اپنی پہچان کے لوگوں میں پردہ کروایا جاتا ہے کسی ازنبی جگہ پر چلے جائیں تو کوئی پہچان تھا نہیں ہے چاہے جو پہنو پہناو اللہ کی پناہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کوئی پہچانے نہ پہچانے اللہ آپ کو پہچان رہا ہے کسی چیز کا آپ خیال رکھیں نہ رکھیں شریعت کا آپ خیال رکھیں معزد صادرین معزد صادرین یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کوئی دوروخی پسند نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ اس اعتبار سے رہیں دوسری جگہ ایک اور اتبار سے آپ رہیں اہل علم کا ماحول ہو تو آپ کا مرالہ مسئلہ کچھ اور ہو عام لوگوں کا مسئلہ ہو تو آپ کا چہرہ کچھ اور ہو لوگوں کے سامنے ہو تو آپ پر تقوی کی رکھت تاری ہو جائے اکیلے میں ہو تو آپ کو شریعت کی کوئی پرواہ نہ ہو یا کوئی مناسبات آ جائیں مواقع آ جائیں یا کوئی خاص مناسبات کا مسئلہ ہو تو حدوں کو پار کر جائیں جائز اور ناجائز کو نہ دیکھیں حرام حلال کی تمیز نہ کریں پھر بعد میں دوسرے اوقات میں بڑی نیک نیک باتیں کریں اچھی اچھی باتیں کریں یہ دو چہرے اللہ کو پسندنی ہیں یہ دو رخی اللہ کو پسندنی ہیں یہ قسم کی منافقت ہے یہ قسم کی منافقت ہے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا کوئی انسان بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا جبال اتہامہ جبل اتہامہ ایک بڑا پہاڑ ہے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی لے کر کے پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان نیکیوں کا کوئی مقام کوئی مرتبہ نہیں ہوگا پتا ہے کیوں کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ تنہائیوں میں جاتے ہیں تو انتہکو محارم اللہ اللہ کی حرام کرتا ہے چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں چاہے آپ اکیلے میں کر لیں اندھیرے میں چاہے آپ مجلس بدل کے کر لیں چاہے آپ مناسبات کی بنیاد پر کر لیں چاہے بیوی کو راضی کرنے کے لئے کرنے چاہے بچوں کو خوش کرنے کے لئے کرنے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو پہاڑ جیسی نیکیوں کو بے وزر کر کے رکھ دیتی ہیں تو محسوس حاضرین اسی میں ایک دیوسیت ہے اسی میں ایک دیوسیت ہے اور دیوسیت ایسے نہیں آ جاتی ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرنے لگے گناہگار ہو جائے اس کی زندگی میں گناہ ہو تو یہ گناہ اس کے دل سے غیرت کی آگ بجھا دیتے ہیں انسان کے دل سے غیرت کی آگ بجھ جاتی ہے اب اس کی بیوی جو کر لے اس کی بیٹیاں جو کر لے گھر والیاں جو کر لے گھر کی عورتیں جس اخلاف کا جس فہاشی کا شکار کیوں نہ ہو جائیں اس کے دل سے وہ آگ مر چکی ہے غیرت مل چکی ہے اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ اس کے گناہوں کے اسباب ہیں یہ اس کے گناہوں کے نتائج ہیں تو مرزد حاضرین اپنے اندر غیرت کو باقی رکھیں اپنے اندر غیرت کو باقی رکھیں اور جہاں تک ہو سکے یہ غیرت جب تک انسان کے اندر ہوتی ہے اس کا ایمان محفوظ ہے اس کی آخرت محفوظ ہے اس کا بھر محفوظ ہے اس کی اولاد اس کا بہترین توشہ قیامت کے دن ہوگی آخرت میں ہوگی اور اگر یہ نہ رہے یہ نہ رہے تو یاد رکھیں اللہ تعالی نے پہلے تو جنت حرام کر ہی دی ہے اللہ نے جنت پہلے حرام کر ہی دی ہے گھر کا سکون خراب ہو جائے گا گھر کا سکون خراب ہو جائے گا محفوظ حاضرین کتنے واقعات چاہیے کتنے واقعات چاہیے کہ کسی عورت کا اپنا شوہر رہتے ہوئے کسی اور سے تعلقات بن گئے کسی اور سے اس کے تعلقات بنے ہوئے ہیں کتنے ایسے واقعات چاہیے کہ جس میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹیاں جائیں جا کر کہ وہاں پر کوئی مسئلہ ہو جائے وہاں پر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے کتنے ایسے مسائل ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے پڑوسیوں سے تعلقات بن گئے محسوس حادرین عورتیں جیسا میں نے کہا یہ بھکری بکریان ہیں مرد بھیڑ ہیں بھیڑ کبھی بکری پر حملہ کر سکتا ہے ان بکریوں کا ذمہ دار گھر کا مرد ہے جب تک وہ ہوشیار ہے جب تک وہ چالاک ہے اپنے گھر کے حفاظت کرے گا اور اگر وہ بدھو نکل جائے اگر وہ خود دیوس نکل جائے تو گھر کبھی صدر نہیں سکتے گھر کبھی صدر نہیں سکتے تو محسوس حادرین اپنے گھروں سے اپنے گھروں سے اس قسم کی فہاشیوں کو نکالیں اپنی عورتوں کی حفاظت کریں دیوس اپنے آپ کو نہ بنائیں دیوسیت انسان کو دنے و آخرت میں برباد کر کے رکھ دیتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ